ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زمیزاد اور مہور ازوان جھرال ناظرین حریم شاہ جو ٹک ٹاک سٹار کے طور پر جانی جاتی ہے اور جو ہمیشہ ہی کسی نہ کسی سکینڈل میں اور کسی نہ کسی طرح سے وہ خبروں کی زینت مری رہتی ہے کمی وہ فارن آفس کے درمازوں کو پاؤں سے کھولنا ہو یا پارلیمنٹ کے اندر ہو یا باہر ہو یا مختلف جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے ساتھ ان کی تصاویر ہو اور کئی طرح کے تنازات کو جو ہے وہ حریم شاہ کو انہوں نے گھیرے رکھا ہے شیخ رشید کے حوالے سے بھی ان کا تعلق جوڑا گیا اور بہت سارے شاہ مبود پریشی ہوں یا عمران خان کے ساتھ ان کے تصویریں جو ہے وہ بڑی وائلن ہوئی اور وہ ہر دور میں جو ہے ان کو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ زندہ رہنا اور سوشل میڈیا پر پرنڈ میں رہنا وہ حریم شاہ کو بہت اچھی طرح آتا ہے مفتی کمی کے حوالے سے جو مفتی کمی کو تھپڑ پڑا وہ بھی مڈی وائلن ہوئی آپ نے دیکھی ہوگی اب خمریں یہ آ رہی ہیں حریم شاہ کے حوالے سے کہ حریم شاہ جو ٹک ٹاک سٹار ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی سندھ کے جو ہے وہ ایک ایم پی اے ان سے شادی کر لی ہے اس حوالے سے ایک جو ہے وہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی تصاویر بھی شیئر کی پہلے یہ بات شروع کاس ہوئی کہ ان کا ایک دن پہلے ان کا ایک شادی کا فوٹو شوٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاہد یہ کوئی شادی کا شوٹ ہوگا لیکن کل ہی انہوں نے ایک تصویر لگائی جو بعد میں انہوں نے ڈلیٹ کر دی جس میں وہ ایک ہاتھ کے مردانہ ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ انہوں نے لکھا ہوا اور انہوں نے شادی کی تصنیق بھی کی لیکن بعد میں وہ تصویر جو ہے وہ انہوں نے ڈلیٹ کر دی اب خبریں مہت ساری گندش کر رہی ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مبینہ طور پر وہ کس سے جو ہے وہ ان کی شادی ہوئی ہے ابھی انہوں نے کنفرمیشن نہیں کی لیکن ہم نے اپنے ذرائع سے خبر کا یہ پتہ چلا لیا کہ وہ کون ایم پی اے صاحب ہیں جنہوں نے تعلق بیفنس پارٹی سے ہے جنہوں نے حریم شاہ سے شادی کیا ناظر ابھی کچھ دیر پہلے پیس کانفرنس ہوئی تو ایک صافی نے سعید غنی سے سوال کیا کہ آپ کے ایک ایم پی اے سے جو ہے وہ حریم شاہ نے شادی کیا تو آپ کو مبارک کو تو سعید غنی کا کہنا یہ تھا کہ ان کو تو نہیں پتا کہ شادی کس سے ہوئی ہے اور اگر آپ نے شادی کے چاول کھائے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پہ لگے ہوں گے تو آپ ہی متانے کیسے شادی ہوئی اور بعد آزام پھر آج قومی اسمبلی کا سیشن تھا تو شیلہ رضا سے بھی ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے ایک ایم پی ہے جو پر پارٹی سے ان کا تعلق ہے اس سے حریم شاہ نے شادی کر لیا تو شیلہ رضا نے بھی اس کا جواب دینے سے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر شادی ہوگی ہے تو کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے اب ہمیں حریم شاہ کی عزت کرنی چاہیے کہ وہ کسی کی میری ہے لیکن ناظرین جو ہمارے امی تک جو آپ کو خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو ذرائع نے ہمیں خبر لیا ہے نام امی حریم شاہ یا وہ جو ایم پی اے صاحب ہیں وہ اگر خود سامنے آ جائیں گے تو مہن میتر ہے وہ بتانے ہیں لیکن ہم آپ کو ایک ہنٹ دیتے ہیں آپ سمجھ جائیں کہ جو پیپرز پارٹی جس ایم پی اے سے شادی کی ہے مبینہ طور پر ان کا تعلق ملیر سے ہے ملیر سے وہ رکن سن اسمبلی ہے اور جنہوں نے حریم شاہ سے شادی کی ہے اور ان کا یہ میم ذرائع کا بتانا ہے کہ مہن عرصے سے جو ہے وہ ان کا ملنا ملانا تھا دوستی تھی تعلق تھا جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اب شادی کے بندن میں وہ بند چکے ہیں اور جس ایم پی اے سے انہوں نے لکاہ کیا ہے شادی کی ہے وہ پیپرز پارٹی کے ایم پی اے ہیں یہ ایک بسند کا بات ہے اور ان کا تعلق ملیر سے ہے وہ ملیر سے رکن سن اسمبلی ہے ماں کی جیسے ہی نام میں بتا سکتا ہوں لیکن اخلاقی طور پر نہیں بتا رہا کیونکہ حریم شاہ نے کہا تھا کہ وقت آنے پر وہ بتا نہیں گی لیکن ہم آپ کو یہ ہنٹ دیے جا رہے ہیں اب آپ خود خوج لگا رہے ہیں کہ خوج لگائیں کہ ملیر سے سن اسمبلی میں پیپرز پارٹی کے کون سے کاندیٹ ہے تینکیو مری مچ